اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیلکولیس ڈیریویٹیو ڈیفرنسی ایشن آج اس ٹاپک کا لاس لیکچر لے کر حادر ہوا ہوں جس میں ہم ڈیریویٹیو کے کونسپس کو آپ سے شیئر کر رہے ہیں یاد رہے بیٹے میں نے اس سے پہلے اس کے چار لیکچرز اپلوڈ کر دیئے ہیں جن میں ہم نے ڈی وی بر ڈی ایس اگویزسنس کو تفصیل سے دیکھا ہے ڈیریویٹیو کے فارملات کو دیکھا ہے اور آج ہی اس کا لاس لیکچر ہے جس کے بعد ڈیریویٹیو کا ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا تو میں آپ سے یہ ریکویس کروں گا کہ اگر آپ یہ ٹاپک سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے تمام پارٹس کو آپ دیکھئے پہلے پارٹ ون کو دیکھئے پارٹ ٹو پارٹ تھری پارٹ فور پھر پارٹ فائیو کو دیکھئے تو انشاءاللہ تعالی یہ پورا کمپلیٹ ٹاپک ڈیریویٹیو آپ کور کر لیں گے اور یاد رہے اس کے بعد آپ کو انٹیگریشن پڑھنا ہے تو انٹیگریشن آپ کے لئے جب بھی آسان ہوگی جب ڈیریویٹیو کے کونسپٹ آپ کے اچھے ہوں گے اس کے فارملاد آپ نے اچھے یاد کی ہوں گے تو بداری شب سے یہی کہ آپ پہلے ڈیریویٹیو کو اچھا کیجئے اس کے بعد آپ کو اس کا انٹی ڈیریویٹیو یعنی انٹیگریشن آسان لگے گا تو آئیے آج کے سلسلے کا جس کا پارٹ نمبر فائیو ہے آج ہم ایکسائز نمبر فور پوائنٹ فور کو فوکس کریں گے جس میں ہم نے چین رول ڈسکس کرنا ہے اور ایسے ہی کچھ پروف کی کوئیسن سے ان کو دیکھنا ہے یاد رہے بیٹے ڈی وائی بار ڈی ایکس کو ایف ڈی ایکس بھی کہا جاتا ہے تو اس بات سے ہمیں لکھتے ہوئے ہمیں آج کے سوالات کا آغاز کرتے ہیں تو بیٹے آج کی ویڈیو کا پہلا کوئیسن آپ کے سامنے آ رہا ہے جس میں ہم نے سٹارٹ کرنا ہے چین رول کو یاد رہے اب تک جو پریویس کوئیسن جس میں ہم نے ڈی وائی بار ڈی ایکس نکالا ہے لاسٹ ٹائم فور پوائنٹ سری میں ایکویشنز آئی ہوئی تھی ہم نے اس کو بھی ڈیفرینشیٹ کر کر ڈی وائی بار ڈی ایکس کو ایرینج کرا لیکن آج کا سوال کافی الگ ہوگا کہ اس میں دو ایکویشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں ایکس کی الگ اور وائی کی الگ تو یہاں پہ مانگا جا رہا ہے ڈی وائی بار ڈی ایکس یاد رہے جب بھی دو ایکویشنز آپ کو مل جائیں اس فارم میں تو آپ کو چین رول یاد آنا چاہیے کہ ہم ان ایکویشنز کو الگلے ڈیفرینشیٹ کریں گے اور جب ان کے آنسر آ جائیں گے تو ان کی مدد سے ہم ڈی وائی بار ڈی ایکس کا آنسر نکالیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا کوئیشنز میں دیا ہوا ہے جو کہ تھیٹا پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ تھیٹا ہم رکھیں گے تو ہمیں ایکس ملے گا تو اب یہاں پر ہم نے پہلے ایکویشن کو ون کا نام دے دیا دوسری ایکویشن کو ٹو کا نام دے دیا اور ہم پہلے ایکویشن ون کو ڈیفرینشیٹ کریں گے with respect to تھیٹا کہ جو ریول اندر آ رہا ہے اس کے لیے ہاں سے ڈیفرینشیٹ ہوگا تو ہم نے ڈیویڈی ثیٹا لیف پہ بھی لے لیا ایکویشن ون کے اور رائٹ پہ بھی لے لیا جبکہ سمال اے کانسٹنٹ ہے اس کو ہم نے سائٹ پہ کرا اور اب لگا دیا پاور رول پاور پہلے آگئی پاور میں ایک کم ہو گیا اور آگے کاؤس کا ڈیرویٹیو اور کاؤس کا آپ کو فرم لو یادی ہے کہ یہ مائنس سائن ثیٹا ہوتا ہے یہ تینوں ملٹیپلاہ ہو گئے تو مائنس ٹو ہے کاؤس ٹیٹا سائن ثیٹا یہ ایکویشن ون کے ڈیرویٹیو کا آنسر آگیا ہے جس کو ہم نے ثیٹا کے رسپیکٹ سے ڈیفرنشیٹ کریا کرا یاد رہے کہ جو بھی اندر یہاں ویریبل آئے گا اس کے لحاظ سے ڈیفرنشیٹ ہوگا اگر یہاں ٹی آئے گا تو ٹی کے لحاظ سے کریں گے اب یہاں تھیٹا آئے گا ہے تو تھیٹا کے لحاظ سے کر رہے ہیں آگے ایکویشن ٹو پر آتے ہیں سیم بھی پروسسز اب ایکویشن ٹو کے اندر بھی تھیٹا آ رہا ہے تو اس کو تھیٹا کے لحاظ سے ڈیفرنشیٹ کرا اور اب پھر دوبارہ سے بی کو سائٹ پر کرا ڈی ویڈی سیٹا دونوں سائٹ پر لگا دیا اور اب یہاں لگیا پاور رول پاور پہلے آگئی پاور میں ایک کم ہوگیا آگے سائن کا دیرویٹیو کاؤڈ ہو گیا ملٹیپلائے کریں گے تو ٹو اے بی سائن ٹیٹا کاؤس ٹیٹا یہ آپ کے وائے کا بھی ڈیرویٹیو آگیا ایک کو تھری کا نام دے دیا ایکس والے کو اور وائے والے کو فور کا نام دے دیا اب جب دونوں آگئے تو ہم نے یہاں پہ لگایا چین رول چین رول ہی کہتا ہے کہ ڈی وی ویڈی ایس برابر ہے ڈی ویڈی ٹیٹا کو اوپر رکھیں ڈیوائیڈ کر دیں ڈی ویڈی ٹیٹا سے یعنی ایکویشن فور کا ڈیرویٹیو اوپر آئے گا اور ایکویشن ثری کا ڈیرویٹیو نیچے اور ان کو آپ اپس ہر کیا جائے گا ڈیوائیڈ تو ہم نے ایکویشن فور سے ڈی وی ویڈی ٹیٹا اوپر رکھا ٹو بھی سائن ٹیٹا کوئس ٹیٹا اور ایکویشن ثری سے ڈی ایکس اپن ٹیٹا کی ویلیو جو آئی بھی ہے مائنس ٹو اے کاؤس ٹیٹا سائن ٹیٹا کو نیچے رکھی اور بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو سے ٹو کینسل سائن سائن کینسل کاؤس سے کاؤس کینسل اور مائنس بھی اپن اے یہ آپ کا ڈی ویڈی ایکس کا انسر آگیا ہے یاد رہے بیٹا جب پیپر میں سوال آئے گا تو وہاں چین رول لکھا ہوا نہیں ہوگا ہم نے دو ایکویشنز کو دیکھ کر پہچاننا ہے کہ اس میں چین رول لگے گا آپ اس سوال کو بار بار دور آئیے ہم چلتے ہیں آگے میرے پیٹے سیکنڈ کو اس سن آج کا آگیا ہے جس میں ہم نے چین رول کو سٹڈی کرنا ہے ایکزام میں سوال آ چکا ہے ایک بار پھر دو ایکویشنز آپ کو ملی ہیں اور آگے خاص بات ہو رہی ہے کہ اینڈ میں ہمیں ٹیٹا کی ویلیو بھی دی گئی ہے پائے بائی ٹو جب ڈی ویڈی ایس آ جائے گا تو وہاں رکھ کر اس کا انصر اس ویلیو پہ نکالیں گے بھی خیر ابھی پچھلے کوئیشن کی طرح ہم نے ایکویشن ون اور ٹو کا نام دے دیا اور اب اس میں بھی ٹیٹا آ رہا ہے اندر تو ایکویشن ہم کو ڈیفرینشیٹ کر رہا جس لیک پریویس کوئیشن ٹیٹا کی ریسپیکس سے لیف پہ پہ لگا دیا ڈی ویڈی ٹیٹا اور رائٹ پہ پہ لگا دیا اب جب رائٹ پہ لگایا تو آپ دیکھ سکتے ہیں درمیان میں مائنس سائن آ رہی ہے تو یہ ڈیویٹیو جب ٹیٹا پہ لگا تو ون ہو گیا اور سائن کا کیا ہوتا ہے کاؤز تو اٹمیز اندر کا انصر آ گیا ون مائنس کاؤز ٹیٹا وہ اے سے ہو گیا ملٹیپلائے یہ ایکویشن تھری بن گئی ایکس کا ڈیویٹیو آ گیا اب سیل گوز پر وائے کہ اب ایکویشن ٹو کو دیفرینشیٹ کیا جائے گا ٹیٹا کی ریسپیکس سے تو لیف پہ بھی کیا اور رائٹ پہ بھی کیا اور اب اے کو سائٹ پہ کرا کانسٹنٹ ہے ون کا ڈیویٹیو کیا جائے گا زیرو اور کاؤز کا کیا ہو گیا مائنس سائن مائنس مائنس پلس ہو گئے تو اے اٹھو سائن تھریٹا یہ ایکویشن فور آ گئی وائے کا ڈیویٹیو اب پچھلے سوال کی طرح آپ نے لگایا تھا چین رول وہ یہاں پہ لگا دیا کہ دیو آیور ڈیس سی پر دیو آیور ڈی ٹیٹا ڈیویٹیو آیور ڈی ایس اپنڈ ڈی ٹیٹا تو دیو آیور ڈی ٹیٹا ایکویشن فور میں ہے آپ کے پاس وہ آپ نے اوپر رکھنا ہے اے سائن تھیٹا آپ نے اوپر رکھا اور ایکویشن تھری کا آنسر نیچے رکھ دیا اے سے اے کانسل اور یہ آپ کا آنسر آگیا دیو آیور ڈی ایس کا کیونکہ آگے اس نے کہا ہے کہ آپ ٹیٹا کو رکھیں پائے بائے ٹو تو ہم جواب میں گئے اور ہم نے جہاں جہاں ٹیٹا آ رہا وہاں کیا رکھ دیا پائے بائے ٹو سائن نائنٹی آپ کو اتا ہون ہوتا ہے کاؤز نائنٹی زیرو ہوتا ہے تو ون اپاونڈ ون کیا انسر آ جائے گا ون تو یہ کوئیشن آپ بار بار دھورائیے ایکزام میں آ چکا ہے ہم چلتے ہیں آگے بیٹے اگلے سوال آپ کے سامنے آ گیا ہے اور یہ کوئیشن بھی اگزام میں آ ہوا ہے فور پائنٹ فور سے ایک بار پھر دو ایکویشن آ گئیں ان پہ بھی لائے گا چین رول لیکن یہاں پر اندر جو ڈیپینڈنٹ ویئیبل وہ ٹیٹا کے باجائے کیا ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے ٹی کہ ٹ آپ رکھیں گے تو ایکس ملے گا انڈیپینڈنٹ ویئیبل ٹی ہے تو ٹی کے لحاظ سے ڈیفرینشیٹ ہوگا تو یہ دور پر سیپریٹ ہو جائے گا ایلن لاغ ون اوور ٹی ہوتا ہے اور سائن کا کیا ہوتا ہے کاؤز تو یہ ایکویشن ون کا انسر آگے ڈیویٹیو کا اس کو تری کا نام دے دیا اب ایسے ہی ایکویشن ٹو جو وائے والی ہے اس کو بھی ٹی کے لحاظ سے ڈیفرینشیٹ کیے جائے گا تو ڈی بائی ڈی ٹی رائٹ پہ بھی لگا دیا لیف پہ بھی لگا دیا اور اب ای پاور ٹی آپ کو پتہ ہی ہے ای پاور ٹی ہی رہے گا اور کاؤز کا کیا ہوتا ہے مائنس سائن تو یہ ایکویشن فور آگئی وائے کا ڈیویٹیو جب دولوں انسر آگے پھر لگا جس پر چین لول وائے والا اوپر رکھا ایکس والا نیچے اور یہ ڈیویڈیس کا انسر آگیا ہے ای پاور ٹی مائنس سائن ٹی اپون ون اوور ٹی پلس کاؤز ٹی آپ ایچ کوئیشن کو بار بار دور آئیے ہم چلتے ہیں آگے بیٹے اگلی کوئیشن آپ کے سامنے آگیا ہے چین لول کا ایکزام میں آ چکا ہے پھر دو ایکویشن دی ہوئی ہیں ایکس والای کی اور اندر ایکویڈ ٹی آ رہا ہے تو انہوں کو نام دیا ون او ٹو کا اور ٹی کے لحاظ سے ایک پیشن ون کو ڈیفرنشیٹ کیا گیا یہاں چوڑا محتاج رہیے گا یہ کیوب جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پر ہے سائن پر نہیں ہے اینگل پر کیوب ہے یہ تو ڈیفرنشیٹ جب کیا جائے گا تو خیال لکھنا ہوگا کہ یہاں پر جو فنکشن ہے اس پر پاورول نہیں لگے گا بلکہ اینگل پر لگے گا تو کیوب پلس آ رہا بیچ میں سائن کا کیا ہوتا ہے کاؤز یہ ہوگا کاؤز ٹی کیوب لیکن آگے اینگل آ رہا ہے ٹی کیوب تو اس کا ڈیوڈو لیا جائے گا تو وہ آگے لکھ دیا گیا دیو بائی ڈی ٹی کیوب کا ایسی ہی کاؤز کا کیا ہوتا ہے مائنس سائن ٹی کیوب پھر آگے اینگل کا ڈیوڈو لے لیا ہم نے اس کے بعد کاؤز ٹی کیوب ایسی لکھا ٹی کیوب کا کیا ہوگا ٹی ٹی سکوائر مائنس سائن ٹی کیوب ایسی ہی اس کا پھر ہوگا ٹی ٹی سکوائر اور ٹی ٹی سکوائر دونوں میں کاؤن آ رہا ہے تو اس کو باہر نکالا اور یہ ڈی ایسی اپون ڈی ٹی کا انسر آ گیا ایکویشن 3 کا نام دے دیا اب بیٹا ایسے ہی ایکویشن 2 پہ کی طرف جائیں گے اور 2 کو ڈیفرینشیٹ کریں گے ٹی کی ریسپیکٹ سے تو سائن کا کیا ہو گیا کاؤز اور ایک ٹو سائٹ پہ کیا کاؤز انورس کا ڈیوڈو فارملہ افیاد دارا ہوگا کہ مائنس ون اپون انڈر اوڈ ور منس ایکس سکوار ہوتا ہے تو ایکس نہیں یہ ٹی ہے تو بر منس ٹی سکوار ہو گیا انہیں سائن ورس کا فارملہ بس مائنس آنا جاتی ہیں یہاں پر اس لیے پلس منس کیا ہو گیا مائنس ٹو پر ون سے ہوگی ملٹیپلائے تو یہ ڈیوڈوی ور ڈی ٹی کا انسر آگیا کوئیشن 4 کا نام دے دیا اور جیسی دونوں انسر آگئے تو ان پر لگا دیا ہم نے چین رول وائیول آنسر اوپر ایکس وال آنسر نیچے یہ آپ کا جواب ہے آپ اس کو بار بار دور آئیے ہم چلتے ہیں آگے بڑے اس کے بعد کوئیشن چینج ہوا ہے اور اب چین رول کا کافی تعریف میں نہ کرا دیا آپ کو اب آپ کوئیشن 5 پہ آ جائیں کہ یہاں پر اینڈ میں کچھ پروف کی سوالات اس پر ڈسکس ہو رہے ہیں یاد رہے کہ ڈی وائیول ڈی ایس کو ایف ڈیش ایکس بھی کہا جاتا ہے ایسے ڈبل ڈیوٹی کو کر آجا ہے ڈی سکوار وائی پون ڈیس سکوار اس کو ایف ڈیوڈ ڈیش ایکس بھی کہا سکتے ہیں ڈی کیوب آ جائے اپون ڈی ایس کیوب اس کو ایف ڈیوڈ ڈیش کہیں گے تو اس بات کیا رکھتے ہوئے پروف کا ایک سوال آیا ہے کہ ہمیں اب ایک فنکشن دیا ہوا ہے ایک آز ایکس پلس بی سائن ایکس یہ ہمیں وائی کے لئے دی ہوئی ہے اور آگے ہم سے ایک ریزلٹ مانگا جا رہا ہے کہ اس کا ہمیں ڈبل ڈیوڈ ڈیوڈ لینا ہوگا ایکس کی ریسپیکس سے اور پھر اس کو وائی میں ایڈ کرنا ہوگا سوال میں تو آنسر زیرو آنا چاہیے یہ ریزلٹ ہمیں پروف کرنا ہے اس کوئیسن کے اندر یعنی ایک بار پر اپیٹ کر دوں وائی یا ایف ایکس یہ دیا ہوا ہے اور آگے ہمیں اس کا نکالنا ہے ڈبل ڈرڈٹیوڈ اور پھر ہمیں وائی میں ایڈ کرنا ہے ریزلٹ میں ہمیں زیرو لانا ہے یہ کوئیسن پروف کا ہے تو ہم نے سٹارٹ لیا گیونلک کے وائی کو لکھا اس کو ایکوئیشنان کا نام دیا اب اس کو ایک بار ڈیفرنشیٹ کر دیا ایکس کی ریسپیکس سے جب ایک بار کریں گے تو آپ کو فتا ہی ہے پیچے پلس آن آ رہی ہے یہ تو ایسی آ گیا کاؤز کا کیا ہو گیا مانس سائن اور ایسی بی ایسی آئے سین کا کیا گیا گیا کاؤز یہ دی اور ڈی ایس کا انصر آگیا لیکن یہاں پر کوئیسن میں میں دی سکوائر و آئی پانٹ ایک سکر چاہیے یعنی ڈبل ڈیرٹیو تو اس کو ایک بار پھر ڈیفرنشیٹ کریں گے اسی آنسر ہو جی ایک ویشن ٹو کا آیا ہے ایک بار پھر ڈیفرنشیٹ کیا گیا تو اب کیا بار مائنس اے تو اچھی رہا سین کا کیا ہوگا کاؤز ایسی کاؤز کا کیا ہوگا مائنس سائن تو مائنس اے کاؤز x مائنس بی سائن x یہ اس کے ڈبل ڈیوٹیو کا آنسر آگیا اب ایک ویشن ون میں ہمیں وائے دیا ہوا تھا ایک ویشن ٹری میں ہم نے اس کا ڈبل ڈیوٹیو نکال لیا ہے تو ہم نے پروف پڑ جائیں گے پروف ہمیں یہ کرنا ہے کہ ڈبل ڈیوٹیو کے آنسر میں اگر وائے کو پلس کرائیں تو جواب زیرو آئے گا تو ہم نے لیف سائٹ کو اٹھایا اور ایک ویشن ون اور ٹری کا استعمال ہوگا ایک ویشن ٹری میں ڈبل ڈیوٹیو موجود ہے وہ پروف ہمیں یہاں پر رکھ دیا گیا اور پھر ایک ویشن ون میں وائے کی علیہ موجود ہے وہ علاقہ رکھ دی گئی ان دنوں کا بس میں ایڈ کرنا ہے جیسے ہی ایڈ کرا تو مائنس اے کاؤز x اور پلس اے کاؤز x کینسل مائنس بی سائن ایکس پلس بی سائن ایکس کینسل اور یوں آنے طرف کا زیرو آ گیا جو آپ کو لے کر آنے طرف رائٹ سائٹ پر آپ اس طوال کو بار بار دہو رہائیں اس کے لئے کر ہم چلتے ہیں آگے میرے بڑے آج کے پیکج کا لاز کوئیشن آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ اس میں ہمیں دوبارہ سے ایک فنکشن دیا گیا ہے اس کو fx بھی کہہ سکتے ہیں y بھی کہہ سکتے ہیں اور آگے ہم سے رجل مانگے جارے ہیں اس کو ہم نے بتایا آپ کو کہ یہ f پر تین بار ڈیش لکھ کر x کے ساتھ سکتا ہے یہ دو بار ڈیش لکھ سے آ سکتا ہے تو یہ ڈی کیوب ڈی سکوائر یہ تمام ڈیریویٹیوز ہیں جو ہمیں نکالنے ہوں گے اس کوئیشن میں y ہمیں یہ دیا ہوا ہے اور یہاں تھا ہمیں اس کا تھرڈ ڈیریویٹیوز تر فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا اور پھر ہی ریلڈ پروو ہوگا تو آئین سوال کے سٹارٹ کرتے ہیں given لکھ کر ہم نے y کو لکھ دیا ایک وشمان کا نام دیا اور اس کو ایک بار کر رہا ڈیفرینشیٹ جب ایک بار ڈیفرینشیٹ کر رہا آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کونسٹینٹ سائٹ پہ ہوا e پاور x کا e پاور x ہی ہوتا ہے لیکن جب سیکنڈ ٹرم پر آئے تو e کا پاور 2x لگی ہوئی ہے تو آگے پاور کا بھی ڈیفرینشیٹ کریں گے تو 2x سے کیا آئے گا 2 اس لیے یہاں پر b 2x کے آگے 2 آیا کیونکہ پاور میں صرف x نہیں ہے اور ایسی c پر آ جائیں تو یہاں پاور میں 3x آ رہا ہے تو اس کا آگے کیا گیا 3 اب ان کو arrange کر رہا تو 2 بہار آ گیا 3 بہار آ گیا c کے ساتھ اور یہ فرس ڈیفرینشیٹ کا آنسر ایک وشمان 2 میں آ گیا ہے لیکن اب ہم نے سوال میں جب دیکھا گیا تو ایک بار پھر اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے کیونکہ میں ڈیفرینشیٹ کا آنسر بھی چاہیئے تو ہم نے اس آنسر کو ایک وشمان 2 میں آیا ایک بہار پھر دیفرینشیٹ کیا اب جب کرا تو دوبارہ a e پاور ایکسی آ گیا لیکن یہاں پر 2 بھی سائٹ پہ کرا تو e کی پاور 2 ایکس آ رہی ہے اس کا دیوٹیو پر 2 آ گیا آئے گا تو 2 to the 4 ہو گا ہے e کی پاور 3 ایکس آ رہی ہے اس کا دیوٹیو آ گے 3 آئے گا 3 to the 9 ہو گا ہے اور ایک وشمان 3 آ گئی اب اس کو ایک بہار پھر دیفرینشیٹ کریں گے کوئیسین میں تھا ڈیوٹیو بھی چاہیے تو ایک بہار پھر دیفرینشیٹ کیا تو a e پاور ایکسی آ گیا مگر یہاں پر 4 b e 2 ایکس ہے تو 4 b مگر پاور پہ 2 ایکس آ رہا ہے تو 4 to the 8 ہو گئے ایسی یہاں پر 9 c e پاور 3 ایکس ہے تو ایک 3 آ گیا آ گیا 3 نائے دے ٹوئنٹی سیون تو یوں ہم نے اپنے ریکوائرمنٹ جو ہمیں چاہیے وہ سب ایکویشنز بنا لی ہیں 1 2 3 4 اور ہم نے لیف سیڈ کو لیچے لکھا پہلے چاہیے 3 ڈیریوٹیو پھر چاہیے 2 ڈیریوٹیو وہ 6 سے ہوگا ملٹیپلائے پھر چاہیے 1 ڈیریوٹیو وہ 11 سے ہوگا ملٹیپلائے پھر کوئیسین میں y 6 سے ہوگا ملٹیپلائے تو ہم نے یہ کیا کرا ایکویشنز علاقی ویلوز کو رکھا پہلے ہی آ گیا 3 ڈیریوٹیو یہاں سے جکا ایکویشن 4 سے پھر اس کے آگے مائنس 6 پھر آگے ڈیریوٹیو آگے پھر 11 پلس کا پھر آگے ڈیوے ویڈی ایس ایکویشن 2 سے پھر مائنس 6 اور پھر آگے y کے لیے ایکویشن 1 سے اب بریکٹ کھولے جائیں گے تو پہلی 3 ڈیریوٹیو تو ایسی ہی آ گئی اگلی ڈیریوٹیو میں مائنس 6 کو اندر سب سے کرا گیا ملٹیپلائے تو سب کی سائن بھی چینج ہو گئی اور سب 6 سے ملٹیپلائے بھی ہو گئے ایسی یہاں پر پلس 11 سے ہوا تو 11 جا کے سب سے ملٹیپلائے ہو گیا اور آخر میں مائنس 6 سے جا کے سب سے ملٹیپلائے ہو گیا اور پھر میں نے آسانی کے لیے کیا کر رہا ہے بیٹا کہ سیم بیسیس کے کلر آپ کے ساتھ ایک جیسے کر دیئے کہ اے ای پاور ایکس یہاں پر ہے یہاں پر ہے یہاں پر ہے اور یہاں پر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سیم بیسی ریڈ ہوتی ہیں تو جیسی اے ای پاور ایکس سارے کیا ہو جائیں گے کینسل 11 اور 1 12 پلس کا ہو گیا اور مائنس 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 12 ہو گئے تو اے ای پاور ایکس کینسل ہو گیا اب بی ای پاور 2 اس کو دیکھیں یہاں 8 آ رہا ہے یہاں مائنس 24 یہاں 22 پلس کا یہاں مائنس 6 تو پلس والے اٹ کرے 30 مائنس اور اٹ کرے 30 تو یہ بی ای پاور 2 اس کو کینسل آؤٹ ہو گیا آخر میں آ گیا 27 سی ای پاور 3 ایکس تو یہ اور نیچے آپ دیکھیں 33 سی ای پاور 3 ایکس ملا کر 60 ہو گئے اور ایسی در آپ آ جائیں 54 سکس یہ بھی 60 ہو گئے تو یہوں تمام بیسیس کینسل جائیں گی اور آنسر آپ کا 0 آ رہا ہے اور یہ ہی ہمیں لے کے آنا تھا یہ کوئیسن پیپر میں آ چکا ہے آپ اس وقت باور دور آئیے الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عطا سے میں نے آپ کے سامنے ڈیریویٹیف کا ٹاپک کمپلیٹلی بیان کر دیا ہے کراچی بورڈ کے لحاظ سے اگر آپ میرے پانچ پارٹس جو میرے ویڈیو پیکیزیں ڈالے ہیں ون بائی ون دیکھ رہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں پر امید ہوں کہ آپ کا ڈیریویٹیف کا سوال اقزام میں جو بھی آئے گا آپ اس کو اٹائم کر لیں گے مسٹریک لیس کر لیں گے مگر شرط یہ ہے کہ آپ اپنے فارملاس کو یاد کریں ڈیریویٹیف کے فارملاس یاد کرنا بہت ضروری ہیں ان کو یاد کیجئے پہلے پارٹ ون کو دیکھئے پھر پارٹ ٹو پہ آئیے تری فور فائیو یہ پانچ پارٹس نے اس پر ٹاپک کو کور کر دیا ہے تو اب وہی بات دی جو سامنے لکھی ہوئی ہے کہ اگر ایک چیز مشکل ہے تو وہ آسان ہو سکتی ہے اگر آپ اس کے اندر زیادہ ایفرٹ ڈالیں اور میفرٹس کرنے کا طریقہ سیکھنے کا یہ ہی ہے کہ آپ اس کو بار بار کریں تو آپ پر ہے کہ اب آپ اقزام تک اس کو ویڈیو کتنا ریفریش کرتے رہتے ہیں کتنی باری فارملاس ریپیٹ کرتے رہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ٹاپک اتنا ہی آسان ہو جائے گا اور یہ بھی ریوائنڈر کہ آگے انٹیگریشن ہم کریں گے جو انٹی ڈیروٹیو ہے تو اس کے لیے ڈیروٹیو کا آنا بہت بہت ضروری ہے اس کے وقت آپ کو انٹیگریشن سمجھ میں نہیں آئے گی تو میں امید کروں گا کہ آپ میری اس کوشش سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے یاد رہے بیٹے میں چاہتا ہوں کہ آپ پرفارم کریں اور آپ کے سیکنڈر میٹس میں نمبر بہت شاندار آئیں اس کے لیے بنیاد آج ہم نے ڈال دی ہے اب چوائیس اس یور کہ آپ اس کو کتنا ریپیٹ کرتے ہیں اور کتنا بہتر کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ اس پیکس سے بہت پر فائدہ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا حمیٰ ناصر ہو فی امان اللہ اللہ حافظ